بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انسائی سٹوری کے ساتھ میں محسن بلال اس وقت میرے ساتھ جواد احمد مجود ہیں سنگر ہیں اور اب پولیٹیشن بھی ہیں جواد بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں بھی بھول دکٹار کیوں ہوں کھری ہے اچھا جواد بھائی سیاست میں آنے کا آپ نے کیسے سوچا نہیں سیاست تو آنے ہی تھا والدین پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے اور سیاست تو میرے انگویسٹی کے زمانے سے سوچ لی تھی کہ کرنی ہے کیونکہ اس ملک کے جو عوام ہیں جو کہ بھوکے ہیں غریب ہیں پرشان ہیں تعلیم نہیں ہے صحت نہیں ہے روزگار نہیں ہے ان کے پاس ان کے لیے ایک ایسی پارڈی بننی چاہیتی جو انہی لوگوں کو سیاست کے دھارے میں لے کے آئے انہی کو لیڈیز بنا ہے اور انہی کو پھر سیاست میں الیکشن لڑوا کے پارلیمنٹ میں لے کے جائے ایسی پارڈی عوامی پارڈی جو عوامی فیوز کی بات کریں وہ بنانا بہت ضروری تھا اس لیے ہم نے یہ باڈی بنائی ہے براوری باڈی جوادو مجھے نے پتا کہ شاہد افریدی کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہیں لیکن آج کل سوشل میڈیا پر ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کا تجربہ ناکام ہوا ہے تو اب ایک اور کرکٹر کو جو ہے وہ سیاست میں ان کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے پہلے افریدی صاحب نے اس کا اظہار بھی کیا کہ اگر مجھے وزیراعظہ بنا دیا گیا تو میں گربت ختم کر دوں گا اب انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے تو یہ تجربے آپ جیسے لوگوں پر کیوں نہیں کیے جاتے ایسا نہیں ہے تجربہ جس پہ ہوتا ہے وہ تجربہ کروانے کیلئے تیار ہو تو تجربہ ہوتا ہے ہم تو صرف عمامی پولٹیکس کر رہے ہیں ہم کو تجربہ گامے نہیں جانا چاہتے تو ہم اپنے بلبوتے پہ اپنے زورے بازو پہ باڈی بنائیں گے انشاءاللہ برابری باڈی اور ہم تمام ملک کے اداروں کی عزت کرتے ہیں تمام ادارے جو ہیں وہ ہمارے لئے بہت زیادہ قابل اعترام ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ صرف اور صرف سیاسی پارٹی کو کنی چاہیے اور ہم سیاسی پارٹی خود سیاست کے عمل سے ہی بنائیں گے اسی کو بھرپور طریقے سے اس ملک کے اندر عوام کے اندر لے جا کے بنائیں گے بہت کم سنگرز ایسے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ملی نگمے بنائے پاکستان افواج کے حوالے سے اور آپ یہ کہلیں کہ کومی یک جہتی کے حوالے سے تو کیا آپ سے کبھی رابطہ کیا گیا سیاست میں نے تو بہت سب سے زیادہ ملی نگمے بنائے جو پاکستان کے لئے جو گانے بنائے لیکن سیاست کے اندر جیسے میں نے کہا سیاست سیاست دان ہی کرتے ہیں اور سیاست سیاسی عمل سے ہی ہوتی ہے اس میں کسی اور چیز ہی گزائش نہیں ہوتی اور آپ کو انڈیپیننٹی کرنی ہوتی ہے یہ ادربیس سیاست جو ہے وہ ملاوٹ زدہ ہوتی ہے اور وہ عوام کے لئے کچھ نہیں کر سکتی پھر جواز بھائی ارتگل کے حوالے ڈرامے کے حوالے سے آپ کے بھی کچھ ویوز آئے وجہ کیا تھی لیکن بات یہ ہے کہ ارتگل نہ تو کوئی یہ اصل ہسٹری ہے یہ کوئی اصل تاریخ نہیں ہے یہ بنائی گئی ہے تاکہ ڈراما بیچا جائے اور میرا خیال ہے کہ اگر ڈرامے ہی بنانا تھا تو پھر ہم خود بہت چھے ڈرامز بنا سکتے ہیں پی ٹی پی پہ اس کو نہیں چلنا چاہیے تھا کیونکہ پاکستان ڈیلیویجن پاکستان کا نیشنل ڈیلیویجن ہے عمران خان کے جو دل میں آتا ہے وہ شروع کر دیتے ہیں کام یہ بڑی غلط بات ہے ان کا اتصاب ہوگا اس بات پر بعد میں جب یہ گامنٹ جائے گی کہ آپ کیسے کر سکتے تھے کہ ایک فرد باہت نے کہا یہ ڈراما لگا دے اور اس جو میں ایسی بھی چیزیں ہیں جو کہ تاریخ سے مطابق نہیں رکھتی ہیں اور دوسرا وہ میسج بھی غلط دیتی ہیں وہ لگتا ہے جیسے وہ اسلام کی جو ہے وہ عروض کی داستان ہے وہ ایسا نہیں ہے وہ صرف وصرف ٹرکش سلطنت جو قائم ہوئی تھی سلطنت عثمانیہ اس کے عروض کی داستان ہے اور اس کے اندر بہت سے اور مسئلے تھے کبھی بھی سلطنتیں اور بادشاہتیں ان کو نہیں سرانا چاہیے اور نہ اس کو اسلامی تاریخ سمجھنا چاہیے اگر اسلامی تاریخ جو کتھی اصل میں جہاں پہ عام لوگوں کی بات کی گئی تھی تو وہ اسی بات کی گئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فتح مکہ کی اور انہوں نے کہا کہ آج سے تمام انسان برابر ہیں اور کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ تقوی میں بڑھ جائے نہ کسی کو عربی کو عجمی پہ نہ عجمی کو عربی پہ نہ گورے کو کالے پہ نہ کالے کو گورے پہ اور اس کے بعد خلفہ راجدین کے زمانے میں بھی یہ کیا گیا اور وہ زمین پہ سوتے رہے اور وہ ان کے بعد جہدادیں نہیں ہوتی تھی جب وہ فوت ہوتے تھے تو میرا خیال ہے کہ یہ ہی اصل اسلامی تاریخ ہے اس کے بعد جو کچھ ہے وہ بادشاہت کی تاریخ ہے اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہر خطے کے اپنی اپنی مسلمان تاریخ ہے اسلامی تاریخ نہیں آپ اس کو کہہ سکتے تو آپ کو اتراز ہے کہ یہ پی ٹی وی پہ کیوں جلایا گیا یہ سب سے بڑا اتراز یہ ہے کہ یہ ایک تو اس کو اس طرح کہہ کے چلایا گیا کہ یہ اسلامی تاریخ ہے جو کہ غلط بات ہے وہ ایک ترکی کی مسلمانوں کی تاریخ ہے صرف اور اس کے اندر بادشاہت ہے تو ہم تر بادشاہت ویسی نہیں مانتے برابری بارڈی تو کسی بادشاہت کو نہیں مانتی ہم صرف اللہ کو بادشاہ مانتے ہیں ہم بلکل نہیں مانتے کہ اس دنیا میں کوئی انسان بادشاہ ہو سکتا اور جتنی بادشاہتیں ہم اس کے خلاف ہیں پہلے بھی جو تھیں ابھی بھی جو ہیں اس کے خلاف ہیں ہم عوام کی کمت سمجھتے ہیں سیاسی عمل کے ذریعے ہونی چاہیے اس لیے ایک تو اس وجہ سے ہم اس کے خلاف ہیں اس ڈرامے کے دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ نیشنل ٹیلیویجن ہے پی ٹی وی ایک نیشنل ٹیلیویجن ہے اس پہ نیشنل ڈرامے لگنے چاہیے اور اگر تاریخ دکھانی ہے تو اس خطے کی تاریخ دکھائیں پاکستان کے پیچھے لے کے جائیں کہ پاکستان اس خطے میں جہاں ہم رہتے ہیں اور ہماری ذہن میں رکھیں ہمارا ٹرکی کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہمیں مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان ہیں لیکن ٹرکی جو نیٹو کا حصہ تھا اور نیٹو جو ہے اس نے جو جو لڑائی ہیں لڑی ہیں وہ کئی دفعہ اس نے مسلمانوں کے خلاف لڑی ہیں تو اس لیے یہ اسلام اور کفار کی جنگ میں اس کو بدلیں یہ ترکی کی اپنی تاریخ ہے پاکستان کی اپنی ہے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ جیسے راہ کے رانگی بور ہوئی تھی اگر کبھی ترکی کسی بھی مسلمان نکچل رہی ہوتی ہے اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ سعودی عرب اور ترکی کے آپس میں مسائل ہیں تو اس میں پاکستان کارا کھڑا ہوگا یہ بہت بہت سوال ہے اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کسی لڑنا پر جاتا ہے آپ اسی طریق دکھا رہے ہیں کہہ کے کہ یہ ماری طریق ہے اور آپ اسے بعد میں لڑ رہے ہیں یہ باتیں ختم ہونی چاہیے نوجوانوں کو گمرہ نہ کریں عمران خان عمران خان کو چاہیے کہ سیدھی سیدھی بات کریں اس ملک میں کہ ہم نے روٹی کیسے دینی ہے کپڑا کیسے دینی ہے مکان کیسے دینی ہے عزت کیسے دینی ہے روزگار کیسے دینی ہے تعلیم کیسے دینی ہے صحت کیسے دینی ہے یہ اصل مسئلہ عمام کے اس کو بڑا کریں لازٹ میں ایک سوال لازٹ میں کیونکہ میں نے ڈراما دیکھا ہے اس میں اللہ رسول اور قرآن پاک کی کتاب مانجو جی آپ نے جواد احمد کے ویوز سنے ان کا اتراز یہ ہے کہ یہ ڈراما پی ٹی وی پر نہیں چلنا چاہیے تھا اور ارتگل ڈرامے کی جو کہانی ہے وہ ایک باتشاہت کی کہانی ہے پوری اسلامی تاریخ اس طرح نہیں ہے اور ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوکل سطح پر اس طرح کے ڈرامے بننے چاہیے جو پی ٹی وی پر آنے اور ہوں جس میں پاکستان کی تاریخ بتائی جائے اور آخر میں انہوں نے عمران خان کی کافی زیادہ مخالفت بھی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ایک فرد واحد کا جو دلار ہے وہ کر رہے ہیں اور یہ جو اپنی مرضی کر رہے ہیں اس پر ان کا احتساب بھی ہوگا آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرا چینل انسائی سٹوری سبسکرائب کرنا نہ پھولیے گا اللہ حافظ